نہیں ہوا ہے کیا دو ہزار چوبیس قطع ہوگا جب ایٹی پیسی میں دیز دونہ ریزنٹ کہا گیا ہے تو گیارے گوڑا کیوں دیا گیا ہے ایک کی دیارنی کا ریزنٹ پانچ پوسٹ کے لیے کیوں بھرا گیا اور تیسرا اور آخری سوال بارہمی کے پت کے لیے بارہمی کے بچوں کے ساتھ ریجویشن کو بچوں کو بچوں کو بٹھائے گیا کیا دونوں کا اصطر سامان ہے آپ نے سارے پرشنے پوچھے ہیں سارے مہتوپون پرشنے ہیں میں ان سارے پرشنے کو ایک ایک کر کے لیتا ہوں سب سے پہلے لیول ون میں ٹو سٹیج اگزام کیوں ایک کروڑ پچیس لاکھ کیا سپاس اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اتنی بڑی سنخیہ میں دیش بھر میں اگر ریکروٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک لیول کے ایگزام سے سنگل ایگزام سے کرنا بہت مشکل ہے پھر بھی ہم اس کو ری ایگزامین کریں گے اتنی بڑی سنخیہ میں ایک کروڑ پچیس لاکھ کینڈیڈیٹس اگر ہوں تو کیسے ان کو ایک ساتھ سیم لیول سیم طریقے سے سیم لیول آف ہارڈنس اور کسٹن کی یہ سب کرنا اتی ڈیفکلٹ آپ سب اس پرکریہ سے گجر چکے ہو آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس لیے اس کے دو ایک پریلیم ایگزام اور اس کے بعد میں ایک کمپیٹر بیس ٹیسٹ ٹو اس طرح سے کر کے کیا گیا ہے وہ نوٹیس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ضرور پڑی اگر پرستی تھی ہوئی تو اس کے دو لیول کیے جائیں گے پہلا یہ دوسرا آپ کا پرشن ہے کہ ٹین پلس ٹو میں گریجویٹس کو کیسے الاؤ کریں دیکھئے کسی بھی اگزام میں منیمم کالیفیکیشن کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے میکسیمم کالیفیکیشن کا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی یہ قانونان کانسٹیٹیوشنل ویوستہ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل ویوستہ کی حساب سے ہم منیمم پریسکرائب کر سکتے ہیں میکسیمم پریسکرائب نہیں کر سکتے ہیں تو ٹین پلس ٹو کے لیے جو کالیفیکیشن والا سکیل ہے اس میں اگر گریجویٹس بیٹھے ہیں تو اس کو روکنے کا ہمیں کوئی عدیقار نہیں ہے کسی کو کوئی عدیقار نہیں ہے اگر کوئی نیا اس کے بارے میں کوئی نیا نیا ہے پالکہ کی طرف سے کوئی چیز آتی تو الگ باتیں لیکن ہمارے پاس کوئی عدیقار نہیں ہے اس کا دوسرا وشے تھا یہ تیسرا وشے آپ نے رکھا سمیہ کا دیکھئے شروع میں اس کے لیے جو اس اگزام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اپلیکیشنز آئی دونوں کے دونوں اگزامز میں ایک کروڑ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ایک کروڑ سے اپلیکیشن زیادہ آئی تو جو اگزامینیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایجنسی ہم کو ہائر کرنی تھی اس کو ہائر کرنے میں ٹائم لگا چھ مہینے سے زیادہ لگا نیچرلی اتنی بڑی سنکھیہ میں اگر اگزام کرنا ہے دیش میں تو اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج کہ ہمالیان ڈاسک جو ایک ہمالیان ڈاسک ایک چیلنج ہی ڈاسک تو اگزانی کو سلیکٹ کیا گیا سلیکٹ کرتے کرتے کروڑا آ گیا کروڑا کے فیز میں دیری ہوئی لیکن پھر بھی ڈسپائٹ کروڑنے دسمبر مرد میں اگزام کی پرسس چالو ہوئی اگزام کی پرسس چالو ہوئی اور دسپائٹ سیکنڈ ویف اف کروڑا پھر بھی اگزام کیا گیا with all the precautions all the safety things کر کے اس کو لائے جو دوسرا والا گروپ بی کا اقزام ہے اس میں کیٹ میں چلے گئے تھے بچے کیونکہ قریب پانچ لاکھ کیا اس پاس اپلیکیشنز ایسی تھی جس میں فوٹوگراف پروپرلی میچ نہیں ہو رہا تھا تو نیچرلی اگر اپلیکیشن میں فوٹوگراف میچ نہیں ہو تو اس کو آپ اقزام میں کیسے لوگے تو وہ وشے آیا تھا تو اس وشے کے قارن لوگ کیٹ میں گئے تھے ایڈمنیسٹریٹیو ٹیبینل نے جیسی اس کا سمادھان کیا فیصلہ کیا اس کے فیصلے کے ترنت بعد میں ہم لوگوں نے اقزام کے پروسس کو آگے کیا کوئی اس میں دیری نہیں کی اور ہمارا دیکھئے ہماری سرکار پردانونتری شریف نریندر موڈی جی کا انٹینٹ ہمیشہ ہے کہ میکسیمائز کرنا ہے روجگار کو اسی لئے آپ دیکھئے اتنی بڑی سنکھیا میں یعنی ریلوے میں ایک لاکھ چالیس ہزار ٹوٹل ایک لاکھ پانچ ہزار گروپ ڈی کی کی کیٹیگری میں لیول بھن کی کیٹیگری میں اور لیول ٹو سے لیول سکس کی کیٹیگری میں پہتیس ہزار کینڈیڈیٹس ویکنسیز ایک لاکھ چالیس ہزار کی ویکنسیز لانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پھر آپ کو آپ کا چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ آپ دیکھئے جیادہ سے جیادہ کینڈیڈیٹس کو فرسٹ سٹیج سے سیکنڈ سٹیج میں جانے کا موقع ملے اس کے لیے دو جار پندرہ تک ہمیشہ پریلمنری اگزام جو ہوتا تھا فرسٹ سٹیج ہوتا تھا اس سے دس گناہ لیے جاتے تھے کیول دس گناہ لیے جاتے تھے دو جار پندرہ کے بعد میں پہلے ہی سنکھیہ بڑھا کے پندرہ گناہ کر دی گئی جس سے کہ جیادہ سے جیادہ کینڈیڈیٹس کو مین اگزام کے لیے جانے کا موقع ملے اور دو جار انیس میں سنکھیہ کو بیس گناہ کیا گیا تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگوں کو آفسر ملے جیادہ سے جیادہ لوگوں کی فرسٹ سٹیج جو پریلمنری اگزام اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس نمبر میں ہو سکتا ہے کچھ بائی چانس اس دن تبیہ ٹھیک نہیں ہو کوئی دوسرا قارن ہو سمیہ پہ پہنچ نہیں پائے کوئی بھی قارن سے مس کر گیا تو میکسیمم لوگوں کو ہمیں چانس دینے کا انٹینٹ ہے اسی انٹینٹ کے قارن بیس گناہ کیا گیا جو دس گناہ تھا دو جار پندرہ سے پہلے اس کو بیس گناہ کیا گیا دو جار انیس میں تو یہ پرو اسٹوڈنٹس پرو کینڈیڈیٹس والی اپروچ ہے ہماری اور ہماری انٹینٹ ایک دم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں سچائی سے کام کر رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی کہیں بھی ایک بھی جگہ سے کہیں کوئی پیپر لیگ ہونے کی بات نہیں ہے کہیں پہ کوئی اگزام کے منپلیشن کی بات نہیں ہے جو آج صرف مدہ ہے مدہ صرف اتنا ہے کہ شورٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کتنے کیے جائیں یہی مدہ ہے اس مدہ کو سال کریں گے اس کو بھی ہم بہت سنسیٹیبلی سال کریں گے ہمارے لیے چھاتر ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں جو اگزام دے رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس کو بہت سنسیٹیبلی ہمارے لیے کریں میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی بھی اپنی خود کی سمپتی کو اگر جلاتے ہیں خود کی سمپتی پر اگر اٹیک کرتے ہیں اس کو ڈسٹرائ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو پرکریہ پولیس کی ہوتی وہ ہونی اگر ہوئی ہے میری بات آپ اس میں سپسٹ رکھئے کہ میں چھاتروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سمپتی ہے آپ اپنی سمپتی کو جلانے کے لیے کیوں باہر نکلیں اور ہم آپ کی بات کو شروع سے سن رہے ہیں جس دن آپ نے پہلے یہ پوائنٹ رکھا اسی دن ہم نے دوسرے دن ہی میرے نجر میں آگئی تھی بات یہ دوسرے دن میں نے توراں سارا یہ ٹیبل منگوایا کہ آپ مجھے اگزیکٹ بتاؤ ہر ایک لیول پہ کیا ویکنسی ہے اور ہر ایک لیول پہ اگزیکٹ جیسے لیول ٹو پہ فائی تاؤزن سکس انڈیڈ سکسٹی تھری اس کی جگہ ایک لاکھ تیرہ جار کتنے گنے بیس گنے لیول تھری پہ چار ازار نو سو چالیز اس کے اگینسٹ کتنے شاٹ لیسٹ نائنٹی ایٹ تاؤزن ایٹ تاری تری بیس گنے تو جو نوٹس کے اندر جو پرکریہ ہے اگزیکٹلی اس کی حساب سے کیا ہے ہر ایک پہ لیول ٹو لیول ٹری لیول فور لیول فائی لیول سکس ہر ایک پہ اگزیکٹلی ٹونٹی ٹائمز کیا گیا ہے ایشو وہ نہیں ایشو دوپلیکیٹ ملکہ دوپلیکیٹ نہیں ایشو یونیک والی بات آگئی ہے اب وہ مددہ ان کا کیونکہ اس لئے مددہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے تیاری کر لیا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار اور چانس مل جائے اس لئے اس کو بہت سنسٹیٹیب لیول کریں گے ایسی طرح چل رہا ہے دی کوئی اتنا محسنی بیونکہ باستر کافی نہا !! گناہ پار سب سے بڑے اور انڈیا ہوگا سب سے بڑے ہے حمال سہل سال چیکشن چیار ہے ارے اگزامنہ کو شروع سافن ہے باستر ہے یہ یقین assumطانہ ہے راتführ ہی سیکھنا کہ یہ ہے گverdi جو ہر ایک طور پر چیز ہے اس کے لئے اسے وقت تم تعداد کر کے لئے اگر آپ کو جانتے ہیں تو یہاں لگے گا کچھا یہ موجود ہے کیا یہ کنوی نہیں رہا 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 ہے آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو حکم الانتے ہیں میکنے پوچھا ہو رہا ہے کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ چھاتروں کو برحمت نہ کریں کوئی غلط اس کا اپیوگ نہ کریں یہ چھاتروں کا معاملہ ہے یہ دیش کا معاملہ ہے اس کو ہمیں سنسٹیبلی ہینڈل کرنا چاہیے اور اس میں ہر طریقے سے سمویدن شیلتا کے ساتھ اس معاملے کو لینا چاہیے سر کچھ چھاتروں کو اوپرے خیار بھی دلد دلد دیا کچھ پلیس کے شردی میں دیئے سبی کے سامنے میں ہی ایسی خبریں آرہی ہیں آپ خبروں کی جاج کریے دیکھو جو پلس کا پلس کی پرکریہ ہے وہ الگ چیز ہے میں ابھی مددہ ہے جو اس مددے کو کیسے سول کریں اس پہ سوچنا چاہیے ہمیں فورڈ لکنگ ہونا پڑتے ہیں سر میرا ایک سوال ایک سوال کی جنجے راجیوں میں انساء کی خبریں یا پھر جو ریل روکنے کا جو موقمنٹ چل رہا ہے کیا راجیوں کے موقمنٹری سے آپ کی بات ہوئی ہے اور کیا کچھ آپ لوگ کی سندر میں کی کیسے بلکل سب جگہ law and order سٹیٹ کا جو رول ہوتا ہے راجیوں کے موقمنٹریوں نے بھی بہت سمویدن شیلتہ کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم بھی کانسٹینٹلی ٹچ میں ہیں کانٹینیوزلی ٹچ میں ہیں اور جو آج کمیٹی کی بات بھی سب کے پاس جا چکی ہے اور میرے خیال سے جیدہ تر جگہ سے سٹوڈنٹس نے اس ویشے کو سویکار بھی کیا ہے اور میں بھی بھی ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر سارے سٹوڈنٹ بندوں کو چھاتروں کو کانیڈیٹس کو کہ آپ پلیز اپنی گریوینسز کو اپنے پوائنٹ کو اپنے کنسرن کو اپنے ویشے کو اپنے مددے کو فارمولی رکھئے ہم اس کو ایک دم سمویدن شیلتہ کے ساتھ ٹیکل کریں گے سر کمیٹی ایک بہت ہی سینئر آفیسر کی ہے اور یہ کمیٹی ہر چیز کو جتنے بھی مددے اس میں آئیں گے ہر ایک مددے کو جلدی سی جلدی سی کمیٹی کا ٹائم لیمٹ بھی دیا کتنا ٹائم دیا ٹائم لیمٹ کمیٹی کی ریپورٹ آنے کا کیا اللہ جلدی سے جلدی ہمارا یہ میں کہ اس مددے کو بلکل بھی ڈیلے نہ کر کے جلدی سے جلدی سال کریں سولہ دو تک سارے کے سارے کانڈیڈیٹس اپنے کنسرن سبمیٹ کر سکتے ہیں تھری ویکس ٹائم دیا اس سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کمیٹی اپنا سارے کنسرن کو ایکزامین کر کے ریکمینڈیشنز دینے کا ٹائم فورت مارچ دیا لیا ہے تو کوشش کریں گے اس سے پہلے پہلے اگر ہو جائے فورت مارچ سے بھی پہلے اگر ہو جائے ڈیپنڈ کرے گا کہ کتنے ریپریزنٹیشنز آتے ہیں اور موٹے موٹے مددے تو ابھی آ چکے پبلک میں سب کے اس لئے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا موٹے 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 ہوں آگیا ہے دنیا ہے آپ کے پہرامیٹرز اس پر صحیح طریقے سے دیا گیا ہے اسی طرح سے ساٹری کیا گیا ہے اس میں پرابعل پر اس میں کمیٹی آپ کو ریپورٹ کرے گیا اور کرے گا کیا بہت چینج کرتے ہیں کچ히 موٹے شاہ یہ اسی لئے تو میں آپ کو دیکھو بتاؤں نا اگزیکٹ کسی بھی لیول پہ نوٹس میں جو لکھا تھا کہ بیس گناہ کنڈیڈیٹ لیں گے اگر آپ آپ کے سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے پانچ ہزار چھہسو تریسٹھ کی جگہ ایک لاکھ تیرہ جار یعنی بیس گناہ چار ہزار نو سو چالیس کے لیول تھری میں نائنٹی ایٹھ آزن ایٹھ تھرٹی تھری بیس گناہ ایک سو اکسٹھ کے اگینسٹ ٹھرٹی ٹو ٹونٹی تھری بیس گناہ سیونٹین تھاؤزن تھری نائنٹی تھری تھری فورٹی سیون تین لاکھ سٹالیس ہزار چھہسو چھہتر بیس گناہ سات ہزار ایک سو چوبیس ویکنسٹیز کے اگینسٹ ایک لاکھ بیہالیس ہزار چار سو تیرہ بیس گناہ اگزیکٹ بیس گناہ ہے ہر ایک لیول کا اب سٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں کی جن کینڈیڈیٹس نے ایک سے زیادہ لیول میں کالیفائی کر دیا ہے اس کے قارن سپوز مان لیجئے لیول تھری میں جو لیول فائیو کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی کالیفائی ہو گیا ہے تو وہ لیول تھری میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ کو جو کالیفائی نہیں ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ اگر اس کو یونیک کے حساب سے کاؤنٹ کرتے تو شاید اس کو بھی ایک موقع مل جاتا مین ایکزام دینے کا برابر ہے یہ مدہ ہے مدہ ہی ہے اب جو نوٹیس انوائٹنگ اگزام ہے اگزام کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا گیا اس کی ایک سینکٹیٹی ہے وہ کوٹ کا مہٹر ہے وہ لیگل مہٹر ہو جاتا ہے exactly اس کے حساب سے کیا گیا اگزام کا اگزام کو اس حساب سے کنڈکٹ کیا گیا اسی حساب سے شورٹ لسٹنگ کی گئی اب جب یہ مدہ آیا ہے تو اس مدہ کو سالو کرنے کے لیے کوئی نے کوئی تو طریقہ نکالنا پڑے گا تو آپ کا جو پرشن ہے آپ کا پرشن ہے کہ کیوں ہوتا ہے آپ کے سامنے ڈیٹا سامنے رکھیوں میں ڈیٹا آپ سب کے سامنے ہے بالکل اگزام ڈیٹا ہے کوئی اور یہ ڈیٹا ہم نے پہلے دین ہی دے دیا تھا جو تم کنڈیشن سال لیڈی جب پہلے سے پہلے سے کوئی پوست ہوتی ہے تو اس کے لئے تم کنڈیشن سال لیڈی پہلے سے گوشت ہوتا ہے اس کے آرہاد پر ہی سب کچھ کیا گیا ہوگا ہا بالکل پھر یہ کمیٹی یا آپ کو کچھ راستہ آپ نہیں دکھرا ہے کیا یہ جو کمیٹی ریپورٹ دے گی کیا اس پہ اگیش دے گی جو آپ کے تم کنڈیشن پہلے والے تھے بات بہی ہے نا کیا آپ کی بات پھر لوگ پوٹ جائیں گے بات بہی نہیں نہیں اپنے کوئی طریقہ ایسا سال کرنا پڑے تھا کوئی تو ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا جس سے کی جو لوگ شورٹ لسٹ ہوئے ہیں ان کا بھی کریئر ایفیکٹ نہ ہو ان کے پروسپیکٹس بھی کمزور نہ ہو اور جو لوگ جو لوگوں کی گریوینس ہے اس گریوینس کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا چھاتروں کا مددہ ہے اور لوگوں نے اگر گریوینس ریز کیے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہمیں ایڈریس تو کرنا پڑے گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے ایکزیکٹ ایکزیکٹ ہر ایک لیول پہ ٹونٹی ٹائم سے ایکزیکٹ یہ آپ ٹیبل آپ سب لوگ دیکھ لی جو اور ہی ہم نے جیسے ہی شورٹ لسٹنگ ہوئی کچھ لوگوں نے مددہ اٹھایا تورنت آر آر بیز نے میں نے آر آر بیز کو کلیر بولا تھا کہ یہ ایکزام ہماری طرف سے ایک دم ٹرانسپرینٹلی ہونا چاہیے اور ہر جگہ ایکزیکٹ یہ سب نمبرز رکھے گئے ایک سوال اگر آپ کے مددہ جانبی بات 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 جانبی بات